اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں ہم نے پہلے ہمارا سبخ نمبر گیارہ راشترے تہوار کے بارے میں پڑھے اور اسے سمجھے اب اس کا باقی کا حصہ ہم دیکھیں گے اور اسے سمجھیں گے 26 جنوری اور 15 اگس کے دن اور کیا کیا ہوتا ہے شتیج کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو راشتری تہوار ہے 26 جنوری اور 15 اگسٹ اس دن اور کیا کیا ہوتا ہے یہ تہوار والے دن راشت دواج راتے ہیں راشتگید گاتے ہیں راججلہ شہر گاؤں تتھا ویدھالوں میں ان تیواروں کو دھوم دام سے مناتے ہیں پرہبھات فیریہ نکالتے ہیں جگہ جگہ سجاوٹ اور روشنی کی جاتی ہے جان کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو راشتری تہوار ہے اس دن راشتری دواج یعنی قومی پرچم کو لہراتے ہیں راشتری گید گاتے ہیں اور تمام راججے راججے یعنی ریاست زیلو شہر گاؤں اور ہر اسکولوں میں ہمارے قومی تہواروں کو دھوم دام سے مناتے ہیں پرہبھات فیری یعنی جس اسکول میں پرچم لہراتے ہیں وہاں کے علاقوں میں تمام طلبہ کو نارے لگوا کر چکر لگاتے ہیں اور ہر طرف سجاوٹ اور روشنی کی جاتی ہے یہ آزادی بڑے سنگھرشوں کے بعد ملی ہے ہمیں اس کی رکشہ کرنی ہے یہاں پر شتیج کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزادی بڑے سنگھرشوں سنگھرشوں یعنی مہنتوں کے بعد ملی ہے ہمیں اس کی رکشہ یعنی حفاظت کرنی ہے ہاں ہمیں سوطندرتہ سینانیوں کے بلیدان کو سدیو یاد رکھنا ہوں گا اپنے تیرنگے کا سممان کرنا ہمارا کرتب ہے بلیدان، قربانی، تیرنگا، پرچم، سممان، احترام کرتب یہ فرض یہاں تیرنبک کہہ رہا ہے کہ ہاں ہمیں ہمارے شہیدوں کے قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوں گا اور اپنے تیرنگے کا بھی ہمیں احترام کرنا ہمارا فرض ہے راشتے تیوہاروں پر جھنڈا وندن کے لیے سبھی کا سمیں پر اپستیت ہونا آوشک ہے راشتے گیت کے سمیں سدیو سودھان کی مدرہ میں کھڑے رہے راشتے تیوہار ہمیں پوری نشتہ کے ساتھ آرند پوروک منانے چاہیے اکانشہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے راشتے تیوہاروں پر جھنڈا وندن کیا جاتا ہے اس جھنڈا وندن کے سمیں پر ہمیں حاضر ہونا ضروری ہے اور راشتے گیت کے سمیں ہمیں ہمیشہ سودان کی حالت میں کھڑے رہنا چاہیے راشتے تیوہار ہمیں پورے نشتہ و احترام کے ساتھ خوشی سے منانے چاہیے موسیقی